باست آجائے جب ملکہ سبا بلکی سے سلیمان بن دعوت کے سامنے کچھ حاصلے پر پہنچی تو حضرت نے سلیمان بن دعوت سے حکم دیا کہ کون ایسا بندہ ہے میں دربار میں جو ملکہ سبا بلکیس کا تفت اور اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے لیے آئے تو افریت پر بولا کہ اے سلیمان بن دعوت میں دے آتا ہوں ہمین بھی ہوں لیکن آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے تین گردے چاہ کرنے پاک کرنے لیے آپ نے کہا بھی وہ سامنے کھڑیے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے قرآن کہتا ہے قول اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کتاب کرے کتاب اللہ کا ہی ہم لکھنے والا عاصب بن دعوت کیا بھولا اے سلیمان بن دعوت حضرت آتا ہتم کرے تو میں بخت پرکیس لے ہوگا یہ نبی کی باتی میں کرتا قرآن کہتا ہے یہ عاصب بن دعوت کے وزیب تھے اے سلیمان بن دعوت آپ حضرت آئے ایک اللہ کا حلی تھا قرآن کہتا ہے ان کے پاس کتاب اللہ کا عیم تھا تو پتہ اللہ کے حلی کو ہوتا ہے جو خود شریعت کا تعمیدہ ہو جس کو آپ سن سے پہنچتے تھے تو آپ کو اللہ جاتا جائے جس کے آپ میٹھوں میں بیٹھے تو آپ کے دل کو تازکی ملے جس کے آپ بیٹھے آپ کے دل کو سکول ملے وہ اللہ کا حضرت ہے آپ عاصب بن دلکھوں میں کیا کیا اپنی حضور اگر آپ حضرت کریں اگر آپ حضرت کریں تو میں تابلہین تک تہلیل تک 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 اگر آپ حضرت کریں تو چار لہینے کی مصابت ہے بلکہ سواب والکیس کا تک تک پڑا ہے وہ ساپ مخڑیوں میں پند ہے اگر آپ حضرت کریں تو میں آنکھ جمتنے سے پہلے آپ کے پاس رہا ہوں اور پھر اس بلکہ کامل نے اس بلکہ کامل نے آتن جبنے سے پہلے کمجھ پتیس کو سامنے لیا سلیمان بن لوگ نے کہا آج آپ نے مخڑی رکھتے ہیں یہ میں رب کا بدل ہے الحمدللہ ہم نے ایسے ملسلے کامل ایسے بلکہ کامل کے پاس پیٹ ہی ہے جن کی ہر ہر اتاق سمند مصطفہ الحمدلہ آپ آسطانے میں جائے جاں بھی جائیں لیکن سلاح آپ دیکھیں کہ آپ بلو پایگا یہی کو لوگیں اللہ کی باتیں ملائے سفاش کریں کہ میں ملکمی سو خیالت کے آدم سے کہ ہم سب کو اپنے برموزہ کریں نعرہ تطبیم نعرہ حساب نعرہ حساب نعرہ تطبیم اللہ 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 بسم اللہ رحمان اللہ نعرہ نعرہ رحمان رحمان رشول القریم سبحان نعرہ نعرہ موسیقی 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 تمہارے اشاق بھی ساکتا ہوں کو بلکل کر ہوا بھی آئیتا سنڈر رہے تو کیا میں شاپ بھی جا رہے تھے دفتر میں ابھی جائے تھے ان کے دل میں کتنا ارمان تھے لیکن موت نے ان کو دفتر تک پہنچ نہیں ہیا موڑا فتن تھے شیڑ تھی اپنی دکان میں جا رہے تھے لیکن معاملہ حتن ہو گیا راستے میں اس کا کام ہی تمام کا دیا گیا یہ دور بڑا کی باقیات ہیں وہ اس جیل اللہ نے فرمایا بیر پر قریب ہے بیر پر قریب ہے حساب کتاب کا دن لیکن افسوس ہے کہ تم اس سے غافل ہو گئے ہو تم اس سے غافل ہو گئے ہو اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے چاریس سال جوبر مداری خیان نہ آیا بچانس سال جوبر مداری اس دن کا خیان نہ آیا ستر سال کا خودہ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی تمہیں وہ مطلعہ کنایا لیکن میں مر جانا ہے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر حساب ہونا ہے سبحان اللہ کوئی تمہارے سارے دن ہوگا لا تادر و بادرہ تم مدرہ اخرا سبحان اللہ اس دن جل حساب لیا جائے گا کوئی کسی تسار نہیں ہوگا اکیرا حساب ہوگا اپنے پوری جتنی کا حساب دے گا اب خیان ہوتا ہے حساب تمہوں نے جس کے پاس کسی تسار کھاتا ہو اللہ کی جام بڑی شان بھانی ہو بھائی تم چھوٹے سی لکان بناتے ہو اس کے لیے ڈبتر رکھتے ہو کھاتا ہی سار پناتے ہو کسی تسار کھاتا ہے کسی تسار کھاتا ہے کسی تسار کھاتا ہے کوئی کہہ دے کہ یہ آنکھ میری ہے وہ جھٹا ہے یہ آنکھ تیرے لوگ میں ہے لیکن مالک اس کا عبدہ نہیں ہے وہی پوچھے گا میں نے اس کو اتنا عظیم نیمت آنکھیں عطا کرنائی کہ آپ کو اسے کیا کام دے پوچھے گا نہیں پوچھے گا تو وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے کوئی ہی ہے شہنشاہ ہے بادشاہ ہے امیر ہے مرد ہے عورت ہے مویند ہے ساتھ اللہ کی بندے ہیں سب سے رکھتے سامنے پیش ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اشار لے گا اپنی ہاتھوں کو کھانا جائے اپنے کاروں سے کیا کام لیا اپنی زبان سے کیا کام لیا اپنے ہاتھ پاؤں سے کیا کام لیا اس رکھتے قدم نہیں ہلانے دے جب تک جواب نہ ہوگی اتنا بڑا تبرکست دن ہوگا کسی کو کلم اٹھانے کی جانت نہیں ہوگی پہلے ہی سا جاں پھر آگے جاں ابھی سوچا ہے رات دن پس روزی ہی روزی فراد ہی فراد چکربازی ہی چکربازی پیسہ ہی پیسہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے اس دن پتہ چک جائے گا جب وہاں چاپ کر دے جاؤ جو پہلے حساب دو پھر آگے جاؤ بڑے بڑے کسی جھتے ہیں بڑے بڑے بڑی بڑی جھتے ہیں ساری براہ روتے تھے بار بار الہی میں جانیاں کرتے ہیں یا جاتو رحم سمجھ اتنا برا سخت دن تو پھر کیا ہوگا میرے دوستوں تو سوچا ہے کبھی سوچا ہے کبھی پس وہ ایسا ہے تو وہ ایسا ہے نہیں نہیں جو بھی ہو جائیسا ہو لیکن تم اپنے آپ کے پاس میں سوچ جو میں کیا کر رہا ہوں سرمایا یاسب الانسان ایدرہ تصدہ کہ احساس لگتا ہے کہ اسی حساب نہیں ہوگا میں آزاد ہوں اللہ نے فرمائے نہیں میں ہر ایک سے حساب کروں گا کیسے حساب ہوں گا سرما جرائے ہر ایسا ہے سرما پر آ کر نیتی تھی ہوتے اجاب ہیا جائے گا تیری نیتیتوں ڈائیں نہیں جانتی جائے گا سرما پر آ کر گنا سیاہ ہے nou 군ہ ہوتھ و Sasha سادہ صامریں میں آپ کی صدات آئی ہیں معافی نہیں کریں جب تک تو دعوہ نہ کریں اگر دعوہ دارے زندگی میں اللہ کو حاضر لازل سمندر کتنا ہی طرح پاس بناتی ہونا ہو اگر مرنے سے پہلے سکتے دن سے اللہ سے دعوہ دارے گا تو میرا رب کو خان فرماتا ہے بہتر سارے براہ آخر ملہ ہم سوچیں جیسا بھرے ہیں روڈی دینے والا فرمانک نہیں خان نہیں خدا نہیں پھر باکشاہ نہیں روڈی دینے والا اور اللہ ہے تو پھر مخلوق کو رسل دیتا ہے روڈی کے بارے میں نہ سوچیں مار کے بارے میں نہ سوچیں کماتے کوئی اور ہیں کھاتے کوئی اور ہیں پسکت کوئی اور آتے ہیں لیکن اٹھانے کے بعد سے پہلے مفرور جاتے ہیں اور آتے اٹھانے ہیں یہ دنیا تو کوئی ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے اگر ہر میں وہ اللہ کی ذات ہے جس میں اللہ کو یاد رکھا انگر کے رسول کی بنامی تھی اور کلم کلم میں دیکھا کہ میں کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول لناس ہو گئے وہ عالمی کامیاب ہے اس کی لیے بڑی بڑی مشاہتیں ہیں بڑی بڑی مشاہتیں ہیں حضرت اب وہ آہر بسری ایک مہت بڑے بڑی 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 ہے یہ شخص جو ہے خارون اور رشید کا بیٹا ہے خارون اور رشید کی طرح مجھے سنت میں جمالی پہ لیکن خدا کی تقسیم ہے کی جانہیں ہیں اور کے Ron chi Pen minutes جو بڑی دنیا کاریاں جگمز تک لیکن ابو آمیں مسری فرماتے ہیں مانیں دیتا ہے اس کار مجھے لبوبتی there تاغان کالی دیوار papier مجھے مدرون کھی لبوبتی میں چلتا تھا مدرون شارة دھال� جائے آپ کے پاس بچے ہوتے ہیں تو کوئی آئے کے لئے مضبوری جاتا ہے کہ ازام کروں مجھے ازام آتا بھی ان سارے پر ضرور میں میں ایک آنسی خود ایسا میں وہ ایک طرف بیٹھا ہے اور سامنے قرآنی ورید بولا ہوگا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ابو آمد قصر سماتے ہیں میرے دل میں شیال آیا یہ انہیم آنمی ہیں سارے کو باتے کر رہے ہیں تہر رہے ہیں کو سبور کر رہے ہیں یہ کمکہ ہے تو قرآن کوئی پڑھا رہے ہیں بگاہ رہے ہیں قرآن پڑھے رہے ہیں مجھے اس کی تشک شروع ہے اس کی پاس چلے رہے ہیں جاتا بیٹھنیا ہے میں نے سکھا بھائی مجھے کام کرونا ہے تو آپ کیا کام کریں گے وہ ضرور کریں گے تو نے کہا ہاں ہم تو آئی ضرور کریں گے کام کی کیا ہے ضرور کریں گے اس نے کہا کہ یہ بات کیا ہے کیا آپ ضرور لیں آپ اس میں شرائع کریں گے وہ نکال دو ٹکے سے اوپر کچھ نہیں لوں گا وہ سب ٹکے سے بڑھیں گے دو ٹکے لوگا دن شرائع کریں گے لیکن ایک بات ہے کہ نماز کے قائم مجھے شروع ہو جب آزام ہو جائے پھر کام نہیں کریں گے دوسری بات ہے تو مجھے اسی چیز کے کھانے کے لیے مجھبور نہیں کریں گا میں اپنا بھاسک کام میں آؤں گا ہر ضرور کریں گے دوسری بات یہ آئے کہ جس وقت مجھے دے کی معادت کا ٹائم ہوگا میں اللہ کی معادت کروں گا تیرا کام میں ہی کریں گے اس میں ہم معایدہ تائے ہو گیا اب وہ آمید صاحب سلواتے ہیں میں اس کو دے سر چلا جا کر اس کو بتائیں تمہیں دیوار کری ہوئے ہیں ایسی بات کو تاریل کریں گے میں چلا دے اپنے کام پر شام کو واپس آیا ایک بندے نے دس باتوں کتنا کام کر دیا سبحان اللہ ایک بندے نے دس باتوں کتنا کام کر دیا میں حیران ہوں گیا اے بھی اہیا اس نے سر کو ساتھیں گے دس باتوں کتنا کام کر لیا تھا ابھی کام میرا باقی تھا اگرے وقت پھر کیا کلاس کیا سارے باقی ملدور کھڑتی دو نہیں وہ جماں نہیں خیلی ملدور کھڑتی میری اہا سی جبی امدر زمین ہوگئی کہ میں ایک کار جبی کام کرا ہوا گا اس دس بات سے سکرا ہوں گا اور کچھا اللہ شبی وہ بندہ نرہام انتہاں ہوتا تھا صاحبی نیائی خیلدہ وہ ہفتر مجھل صرف یہ سرکر کام کر دیا صرف این کو نکر جاناں کر دیا اب پھر قطع جواب آیا میرے دم میں اتنا اس کی مہبت تھی میں نکر کام کرا ہوا اللہ تمہیں شکم میں سے جانتا ہے بڑا دیانتار ہمتا ہے ایک دن میں دس آج میں جتنا کام کرنے ہفتہ بڑا دیا ہفتہ دعا پھر دیا دو بندہ وہیں بیٹھا جس پہلے دن گئے کوئی قرآن ہے کسی طرح تلام کر رہا ہے لفظ کے قریم جاگر بڑھا اسلام علیہ وسلم جب وہ صورت ہوا تو کچھ ہم کیسے آئے ہو میں نے کہا اچھ کے ہم کیم آیا تھا آپ سے میرا کام کیا تھا کام ہفتہ بڑھا رہ دیا ہے کہ آپ میرا کام کرتے بھی انہوں نے وہی چلا ہوا یا ہم آئی کام کرتے کے بھی ہیں ہم یہ کمیں تو نہیں ہیں ہم آئے تو کام کرنے کے بھی ہیں ضرور کم کرنا ہے ایک خوئی اشراعہ پورے ہو بتائے گئے دو ٹکے سے جاتا نہیں ہوگا نماز کو پہلے چھوٹی رہو گی مجھے کھانے پیئے کہ آپ بجبور نہیں کریں مجھے کام کریں مجھے کام کریں صرف مجھے کام کریں جب شام دعا بسایا اس منتے نے دس آدمی فکران نام کرنے نیت صحیح انہوں نے کچھ سارے کام ہوتے ہیں جب دن میں یہ فساد ہو کام کیسے صحیح مجھے کام کریں ہمیں تو موقع ملے سہیں مجھے کام کریں نیکن جاتا کھو جن لوگوں نے اپنے آپ کو پہشانا اور اللہ کی حیمان جایا تو وہ ایسے نہیں کرتے وہ جو کام کرتے ہیں میں اُن کے داؤں میں اللہ کی اس راہ کی روحانی تاثر سال ہو دیا مجھے دل میں نے کام کر دیا کہ اس راہ کی کام ہے ہفتہ اصدار کر دیا ہفتہ اصدار دیا اگلے ہم سے جب دیا وہ بندہ سکرہ بیٹھ گئے میں ادھر دیا جو نہیں تھا میں نے پوچھ ہم کے ساتھوں سے کہ وہ بندہ کہاں دیا ہفتہ نے آیا میں وہ پھر کام سکتے ہیں میں نے آج ارادہ دیا جس میں بے بھوپ سے ہی کیسے کام کرتا ہے میں شک کریں کہ پھر بیٹھ گیا وہ کام کرنے دن گیا کیا دیکھ داؤں ختھر خود اُٹھ رہے ہیں اور وہ اُٹھ رہے ہیں ختھر خود با خود اُٹھ رہے ہیں اور وہ اس کو بناتا جاتا ہے شام تک دس سال میں اُٹھنا کام کرنے ہیں میں نے سمجھا کہ ایک عام آدمی نہیں جاتا یہ ایک بڑی ملا شخص اتنا بڑا کام کرنا عام آدمی کا کام کرنے ہیں یہ کوئی اللہ والا ہے جس کی اللہ اُٹھ رہے ہیں ایک بکتھر خود با خود اُٹھتے ہیں اور وہ جوڑتا جاتا ہے اور اُٹھ رہے ہیں پھر میں نے سمجھا کہ بات میں جو بھی مقام ہے یہ سنکھنا ہوں جب جوزی پر خود باگیا اُٹھ رہے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اُٹھ رہے ہیں اُٹھ رہے ہیں اُٹھ رہے ہیں میرے گل میں کیوں کہ اُٹھ رہے ہیں اتنا اتنا صاحب رہانی دوندا اور اتنا زیانتدار آدم میں ایک آدمی مزورت پر ساتھ لیا اور پھر ہاں چلا گیا میں جب پوان گیا کسک کے آخری ساز سے اخری ساز سے السلام اللہ میں نے کہا یار سبان گے بات اجل کچھ ہندگل پڑھا ہوا ہے بے سرو سامان جہاں پڑا ہوئے تک تیری رہنے کی لگا نہیں تھی تو مجھے کہتا میں اپنے دھر خالی کا تیزا ہو انہوں نے کہا کہ کس کا دھر ہے ایسی باتے کر دے انسان کا دھر کو آگا ہے یہ تو سر مسافر خانہ ہے میں کسی کو تقریف کرنے کیلئے نہیں رہی آیا میں جہان میں آیا ہوں ہر ایک اخنوں کو نفع کرتا نہیں اب اس کی آخری ساتھ سے میں نے ہستشار اٹھایا کھول پر رکھا وہ مجھے کہنے لگا اے مکنوز جہرمانی کرنا میرے جل بانے ہیں میرے آپ آخر وقت رہے جو جمعنا دیں عصبت والے جمعنا کو ہو جاتا ہے آپ خوششیب کو خبر کرتی ہے عمرت کی موت کی اٹھ کو سوٹ ہوتی ہے جو اٹھ کی خوششیب ہوتے ہیں ورنہ تم انسان بہتا تھا نہیں کیا سی جل رہتا ہے اب وہ آبی بسید رہتے ہیں کوئی صرف مجھے کہا نہیں ہو یہ لڑکہ ہے اس کو بیچ کر کسی ملدور سے ملدور کرا دینا میرا ٹائم ملکل قریب ہے اور یہ قرآن مدین ہے پھر کیا کرنا مجھے مفرد کرا کے کفن دینا یہ کفن مانا جی ساپکا کپڑے ہیں وہ پینٹ کا نواز پر دیتا ہے اس سے میرا قسم دینا اور مجھے کفن اس نام میں جفن کر دینا اس کے بعد یہ قرآن مدین یہ اگو کیا ہے ان دونوں چیزوں کے اٹھا کر خاروک اور رشید بادشاہ کے پاس جانا اور اس کو میرا سلام کہنا کہنا جنا دے تیرا دو جمان بیٹا آج بیٹا سلسل کر دے سب کو چھوڑ دیا ہے لیکن خیال دکھنا جاتے ہوئے اس کو ایسے نہ کہنا کہیں تیرے بات پسلوانا ہو جائے میں تنتسلتے سے اس کو تنبید دے ساتھ اس کو بتانا کہ اس طرح اس کا ہاتھ سے میرا ہاتھ بیان کرنا اور میرے بات کو کہنا کہ بادشاہ ہی جو خوش نہ ہو میں جا دیوان مرکی بیٹا آج دوباں پھر بڑا جوڑا ہوتاں پریلا مرے گا ضرورت اب وہ امو آمائے پسلی کہتے ہیں میں نے انتدہ پسل کیا کیا کہ بادشاہ کو اس کو بھولتے ہیں اور اس کے ماند کو اس کے حوالے کرتے ہیں میں شہر سے پہن تھا میں دیکھا بادشاہ کا تاثرہ آ رہا ہے کاسی تعداد میں لاؤ لشکر پریس پھاؤ پتہ نہیں کیا کیا سب لوگ آ رہا ہے کہ بادشاہ کی سواگ پڑے انہوں نے جاتا سے بادشاہ آ رہا تھا میں اوپر جزا تھی پیدہ تحمس کی میں اس کے اوپر کھڑا ہو گیا اور آواز بھی کہ آئے امیر اور مومنی تھیر جائے ہو ایک پساثر کا پیران سنکے جاؤ اوپر جو اس نے دو گیا سوالی روکو میں نے سونا ہے جا بستا جب اس نے روکا سوالی ہو میں قریم دیا اس نے کہا اسے کرو میں ابن جانا ہوں کسی کرونام پہ بڑا خادموں کو کائن کو لے جاؤ مہاد کے کمرے میں اس کو کچھا گئے بچھا دو کس نے کھڑا دو کھانا کھڑا دو میں جب واقع سنگا شام کو اس کے ہاتھ سنگا بچھا دو حضرت ابو عبر مسلم کہتے ہیں مجھے سارے دیکھے بہا بڑی خدمت خوادوں کیتے ہیں کہ میرے جد میں سلمہ تھا کہ میرا دوست چلا دیا میرا مخواہ چلا دیا میرا پیان چلا دیا اللہ کا حذر کرنے والا چلا دیا مجھے نہ ہو اس سکون آئے لکھانے کی طرف کوئی توجہ ہوئی میں اس کی یاد میں میٹھتا تھا کہ کتنا بڑا اللہ کا نیت بندہ تھا بڑا اچھا جمان تھا جس نے اپنی جمانی کو اندھا کی وجہ پر فورمان کر دیا شام کو بادشاہ آیا تکلو آیا کہ مجھے 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 جب میرے تو میں نے پوچھا صحیح آپ کون ہیں حرمشری نے کہا میں بتا نہیں سکتنا بڑا بادشاہ کیا کہتے ہیں تو انہیں کہیں نو جمان بردشری کی پیغام دیتا ہے کیا پیغام ہیں مجھے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ حرور کہیں دنیا پہ مقرور نہ ہو جانا کہیں زندگی پہ باستہ ہو جانا امیشہ جدہ نہیں رہینا دیکھ با اتحال وہ بڑا ہو جتا ہے میں نو جمان ہوں ابھی جب میں شالیس ہی ہے نہ دنیا بھی نددہ سے بازود ہوا ہوں موت نے مجھے آت پکڑا میں سب کو چھوڑا جہاں سے اپنے جہاں سے چلا جا رہا ہوں لیکن میں خوش ہوں کہ میں نے اپنی آخرین جو میں بہت سہی رہا کہ اللہ کبھا ہوں اور وہ مجھے حیران ہو گیا تو کون کبھاں ہو گیا جب اس نے قرآن مدید پیش کیا پاک کی بھائیہ دیتی نا بیدی سبیدہ حارو ورشید کی گھروان کو اپنے بلیت اور تیری بلیت ہماری بھائیہ وہ کبھاں نہیں آتا نماز کی سخصت نہیں ہے لیکن حارو ورشید فیری ہے وہ وقت کی ولیہ ہے تیری زمینہ اس نے قرآن مدید پہ سونے تیسے سکھا ہوا تھا اپنے بیٹے بلیا بیٹے سکھا ہوا وہ قرآن پیش کیا اب وہ کی پیش کی پاچھا چاند دیا پاچھا چاند دیا وہ کون تھا نیمان جس میں کہ اس کی گلتی میری جان پہ چاند اس سے ایسے ہوئی جو میری باچھا چاند دیا وہ کاند دیا اور دیا وہ کاند دیا وہ کاند دیا وہ کاند دیا مجھے کاند دیا اور پاچھا چاند دیا اور پاچھا چاند دیا نہ ایتنا بڑا پاچھا اور میری بیٹے کہ یہ کاند دیا یہ اہل بیتر سے تھا یہ حضور کی خاندام دیا سکھا تم نے ستے مدھولی کرائیں میں نے کہا پاچھا چاند دیا میں نے کہا پاچھا میں نے کہا پاچھا چاند دیا میں نے کہا پاچھا چاند دیا کیا کریں تو پاچھا جب میں نے تایمان بھییا کہ وہ دو جوان اللہ کو بیارہ ہو گیا رات کو جا کر جنگل میں شوتا تھا ہفتے میں شخص ایک دن مدھولی کرتا کیونکہ دو ٹکے جو ہوتے سے وہ آج دن قطعوں کا خاندہ پورا ہو جاتا تھا وہ کہتا کہ بس آج دن کا خاندہ ہو گیا ہے مسیح جمع کو جی کرنے کی ضرورت نہیں ہم کہتا رہے ہیں جمع ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں کیا کرے کہ ہمار جاؤ گے لیکن اس کچھ نشیب اقسام نے دو ٹکے روڈانہ لیے ہفتے کے بعد ان دو ٹکوں نے پورا ہفتہ بکا رات دن قرآن کی دلال کرتا تھا ہم آج پڑتا ہم آفر پڑتا درود اور سلام پڑتا تھا ابنی آخرت کی تیاری کرتا تھا اور حالو الرشید خوب رویا کہاں گو تو میرا بیٹا تھا میرا بیٹا تھا جناب مجھے کہ پتا ہے تیرا بیٹا ہے اس نے پوچھا کہ یہ شعور اس کو کہاں سے بدا ان نے کہاں وہ اکثر احر اللہ کی شوقت میں بیٹا ہوں اللہ والو اللہ والو کی شوقت میں میٹھتا تھا ان کا بیان شکتا تھا ان کی محفل میں جا کر اللہ کا قرآن شکتا تھا دوسرا جیتا تھا کہ وہ شہروں میں نہیں قبر اسلاموں میں رہتا تھا قبر اسلاموں میں رہتا تھا جائے تو قبر اسلاموں میں رسومہ سزار کرنے تھی نہیں جا تب میں کوئی قبر اسلام میں جتنا بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ہیں جو مہداد چھوڑ گئے میں ماریاں چھوڑ گئے بچیں چھوڑ گئے جہدادیں چھوڑ گئے اکیلی قبر میں پڑے ہوئے ہیں تیرا میرا حشانی شکرا ہوا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کر دیا سویا قبر میں ہے اور نیکیان کی جارہی میں اس کے دریاؤں سے دھو رہے ہیں دونکہ اس نے دنیا میں ایسے کام کر دیا جو ان کا سکتہ جاریہ ہو جا دیامت تک سوا بھی کھا جارہا بادشاہ خوب رویا بادشاہ خوب رویا اور کہاں بیٹا وہ تو میرا بیٹا تھا فقیر آدمی تھا درویش آدمی تھا درویش دونہیو تھا جس کے ہاتھوں میں دست اونچہ نہیں ہوئی گلے میں پڑے کرتے ہوں درویش وہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ کے ہوتا ہے رہتا مخلوق کے ساتھ سبحان اللہ جو مخلوق میں رہتا ہے پر دل اس کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اپنی پوری حیدی کو وہ اللہ کی جان میں سرک کرتا ہے جو درویش خارون رشید آدم رویا آپ نے بھول ہو کے فیددانہ نے شاہدادہ کے پیغام دیا اپا دنیا فانی ہے اس سے پیار محصر ہو میں ہاتھ جوانی میں جا رہا ہوں تو بھٹا ہو گیا ہے رن جائے گا اب بھی آخرت پر جاریتا ہے خارون رشید بڑا رویا مافی مانی کہتے ہیں آپ نے بھٹا حرون رشید کا بیمار ہو گیا بھٹا پہت اور مجھدوک سے حضرت پہتو بہت شاہد کے فیلمان میں جاتا وقتن فا وقتن جاتا گناتا کرتا اور کہتا حضرت مجھے تو اللہ واہِ جسے بھٹا 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 شاہد بھٹا بھٹا اب خارون رشید مجھد اپس اس کے ساتھ سے اس کے لئے پاستر کو پتہ چاہتا کہ پادشاہ جنا رہا ہے کہا تھا کہ میں عیادت کر کے ہمیں سندھا کرسکو اللہ سے سندھا وہ میرے پاست آتا تھا آج اس کا بکت ہے وہ مارکوب ہو جیا میں جاتا ہوں اس کے پاس جب پاستر نے کہے وہ تو دھرے شادی تھے کھٹے پڑھانے کپڑے کمی سندھا رہی تو لے بات تو وزیروں نے انتر نہ جانا دیا کہتے سکیروں چلا جائے یہاں پادشاہ کو بھی جانا تو تیرے ربے دیکھو تیرے ساں کے بات دیکھو سانے کیوں گھنٹ آجوتا ہے لیکن اس نے کہا کہ جب پاستر کو جا کر بتاؤ کہ پاستر سمجھنا ہے کھرائے پاستر جاتا ہے جب پاستر کو بتایا ہے تو اللہ وزیروں کو بھماننے والا تھا کھڑا ہو میں اگر نے ہٹنا ہوتا ہے وہ کھوڑوانے جو سکیر کو جب حضرت پہلور تھے تھے ایک دفعہ پاستر پہلور تھے تھے ایک دفعہ پاستر پہلور تھے تھے سکر کبھا رہے تھے اللہ کی یاد میں شروع ہے بہت سے عبیاء جا کے کہنا کہا اے خفیرہ جنتر میں بیٹھے کبرستان میں دھر میں احسان دی رہے چل کے وہاں میں بڑے کمرے آئے وہاں میں یہ کمرہ خالے کر دوں گا صبح شامنا کرتے ہی شبت کریں گے انہوں نے کہاں نہیں کر جہاں کیا میں جہاں پہ شروع ہوں پھر اللہ تیری شبت کریں بھائی تپے بھوٹے کھانا کھلائیں گے انہوں نے کہاں میں جہاں سکر میں ہوں لیکن ہم ساہے گایاں تو مجھے تدیر دے یہ جتنا سوئے ہوئے ہیں کوئی سے بھڑتا نہیں تناہہ نہیں کتے میں سکر سے بیٹھا ہواں وہاں جاؤں گا تیرے ہیں اور کوئی سے مجھے نکال دے گا اگر کوئی نکال دے گا تو وہو جو نکال دے گا آنا تمہیں جہان ہی ہے کہاں اور شاہ اسکر اور ایک چھڑی کی کاری اور پہلے اور نے حضرت کو اپنے بادشاہ کو چھڑی دیا اور کہا حروم رشید دنیا میں کہاں جب آپ سے زیادہ بیٹو پوچھنا کر آئیے چھڑی اس کو دے دیں سکتہ چھڑی اس کو دیں اب بادشاہ پڑا ایک دار دیں بڑی تقید میں ہے میں رب میں رابطوں ملے جاتا کرتے ہیں میں نے آسنا بادشاہ کیاں دے دیرہ لاتے دار دیرہاں کے سکرائی دیرہ میں سکر کی طریان پی آری آئیے حضرت میں روال سمانے کناب سینھے سکرولو پہلے اور سکرولو اس نے اپنے سفر سکر براپس آنا ہے اس نے اتنا نقصہ براپس ہمارے جو بھی گیا وہاں بس نہیں آیا پر فتیش میں اپنے شاہدی کار باٹشاہ کو تو ساوہی تاہر باٹشاہ ہوتے ہیں پر کہیں یہ کیا باٹشاہ یہ بمایدہ دیتے ہیں کہ دنیا پر جو سا دیکھیں باڑا بلوکش کی تکر آیا تو اس کو چھلی دی میں باٹشاہ ہوں تو کیا میں بے اپنی بے چھلی دی ہے خانتہ ہاں تیرے سے جاہاں دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے شاہی دی کانوں کی بادشاہ آنکھوں کی بادشاہ زبان کی بادشاہ آرکانوں کی بادشاہ صحت کی بادشاہ امام کی بادشاہ یہ سب خدانے دیئے ہدا خدا تو صحیح اتنا خدانے رکھنے کے باوتون اپنی آخرت کے لئے خالد کے لئے کی تیارتی ہے کیا بلایا ہے سب کے لئے بہت دیرے جہاں رہے گائیں وزیر مشیب دیئے جہاں رہے گائیں کوئی چیز بھی ساتھ نہیں لے گی الگ شاہ جانے واقع ہے اللہ تعالیٰ کے لئے مادشاہ کہا فقیر میرے سے قدلی ہو گئے میں تھوڑا ہوا تھا سمجھ نہ آسکیں آپ مجھے بتاتے آپ کوئی وقت ہے آپ چاند سانس باتی ہیں مجھے کوئی ایسا راستہ کی پیتا کہ میرا رب ملے رو پر راضی ہو جائے میں تھوڑے سے وقت میں اپنے رو کو منا لوں اللہ والے پریشنہ سلسلہ آسکار میں اس مجھے بتاتے جنیا سلسلہ آسکری میں نہیں پیلو مجھے نے کہا ہاں بھی وقت ہے شاہ سے مجھے مجھے میں مجھے مجھے میں مجھے ہیں آپ تو دھولے توبہ کھانے وہ مسکور رحمت سلسلہ آسکار سلسلہ آسکار سلسلہ آسکار سلسلہ آسکار میں تیرے ہاتھ سے توبہ کرتا ہوں کہ اگر جدہ رہا سلسلہ آسکار سلسلہ آسکار آخر وقت میں ذہور نزلو کی ودن پہنچیں حرارو رشیب آخر وقت میں توبہ سیدھو سلسلال اللہ ہم لوگ پرداروں میں بیٹھنے کے آلی ہیں دیوں پہ بیٹھنے کے آلی ہیں ہم تمیاری محط لوے جانے کے آلی ہیں اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے کبھی تمرستان میں جاتے بیٹھنے کو چند نمٹے بیٹھو وہاں سلے سارا نظر آئے گا یہ کسی کا بار ہے یہ کسی کا بار ہے یہ کسی کا بار ہے اتنا بڑا اتنا بڑا عالم چاہتا ہے ڈھر سے بھیان کرتا تھا آئے تھا ہمارے بہت ہی نہیں اتنا بڑا روکتا تھا اللہ جس کا نام سکتے لوگ سکتے ضرور دیتے آج جہان ہے گھار کیوں گیا نہ سکتا تو یہ مقام ہے پیرا اور سوچ لیے انہیں کرتے ہیں کیا تیاری بھی نہیں ہے اس کے فرمایا آیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں یہ سمجھا تمہیں سے حساب نہیں لیا جائے گا نہیں کہ دردر کا حساب ہوگا کہاں سے ہم آیا کہاں گزایا جمالی میں کیا دیا کھڑھاتے میں کیا دیا کیسے جس کی بسندی تو انہیں کیا کام کیے میرے لیے دیا یا نقص کے لیے دیا سب چیز پہ حساب لگا پڑے گا اُدھرے دوستوں سب سے بڑا دانا حسان وہ ہے یہ اپنے کامال خیشہ کرتے ہیں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نے سمائے میرے بات کو نبی یاد ہے تو اللہ ہی اپنے خود رکھانے جگہ میں نے میرے بات کوئی نبی یاد ہے میں آخری رسول اور آخری قلیم حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو فش کرتے جانے سے پہلے اپنا شارع دل خیشہ کرتے ہیں آپ نے کیا تو سب سے بسیدرمہ یا دلانی یا بیسیدرمہ یا کپڑے میں نجیبہ کرتے ہیں روز راہ کو سونے کے پر ہشام کرتے ہیں آئدن میں کتنا نیدیاں کی کتنا غلطیاں کی غلطیوں کی طابہ کرتے ہیں نیدوں کا شکر ادا کرتے ہیں پھر آخ خمال کرتے ہیں اس نے پوچھا اگر کیا دل کوئی تکنا دیر جانے کیا فرمایا تم کو کیا پتا سونے کا بڑا بقت ہے اور سونے کیلئے کیایی کرتا ہوں میں روز کا روز ہی سار کرتا ہوں کیا آج دن ستر سار کا ہی سار تو نید سکت ہوئے دیس پانی اپر روز کا روز ہی سار کرتا ہوں کیا آج میں نے کتنا نیدیاں کی ہے کتنا غلطی ہے میں غلط ہوں پہ توبہ کرتا بڑا ہوں موردہا ہے توبہ توبہ پھون میں میں اس توبہ ایک ٹ�� نہ سکتا ترنیبت ہے اگر ہوں تا شکریہ نصیل سے اللہ سمالان میں توبہ کرنے تو اللہ سمسار زمان پواہ فرمایا کہ توہ کا کتنا ہوں اور تو میرے کا کام ہوا وہ میری دا تکتورت بھی اچھو مورکہ موورکہ موورکہ پانچو نہ شکریہ پانچو فرمایا توہ لئے پانچو مجھے قرآن پڑھنے کی تاؤں شکریہ مجھے تصمیح بڑھنے کی تاؤتی مجھے ستا خراب کرنے کی تاؤتی مجھے ستا خراب دائے کی تاؤتی مجھے ستا خراب کرنے کی تاؤتی مم ہے میں اسے شکل آتا ہوں بائیں اپنی زندگی کی منا سلامتے ہیں انہوں نے تو مرنے کے بعد پتہ دے گرد کے آئے ہیں ایک ملکہ کتنا کلکہ اب آنکھے مند ہوگی آپ پھر پتہ دے گا کہ وہ زندگی کتنا کلکہ تھی ہم نے ایسے ہی دیکھا دیا کبھی سوچا بھی نہیں کہ بشتا بردی بنایا ہے کہ نہیں بنایا وہ تو اپنی مدی سے نہیں بنا سکتا ایسے بنا جیسے آمنہ بردار میں بنا آپ نے رعاہ کو سکھنایا اپنی امت کو سکھنایا اس طرح عمل کر لے اس نے موت نہیں تیری قبر نہیں موت دوفہ بن کے ہی قبر دلتن دباہ بن جائے آج شابتہ روزانت آدھا شابتہ عمیر عمر روز رات کو بستر سے جانے سے پہلے اپنے زن پہ حساب کرتے تھے گناہوں سے توبہ کرتے تھے اور لیتی کے بدلے میں شکرانہ ادا دکھتے تھے دل سارا لوگوں کے خدمت میں گزار کے رات ساری محاصلے اور انہیں شکر میں گزار دکھتے تھے پیت کہیں چوٹویس گھنٹ پہ سوتے نہیں تھے عمیر عمر کہنے کیا عمر آپ سوتے کیوں نہیں فرمایا اللہ نے میرے پر بوجھ کرتا ہے یہ لوگ سارے کے لئے پر فریادی آتے ہیں میں کیا سب کو خدا ہو کیا جواب دھولا یہ کیا کرتے ہیں راج ساری میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں خمد بھی کرتا ہوں کہ اللہ نے شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا اور محمد رسول اللہ سمکم بنایا اس کا شکر ادا کرتا ہوں میں یہ سوچتے ہو اکل جائے خدا نہیں روپی کے لئے سوچتے ہو کپرے کے لئے سوچتے ہو خنیا کے لئے سوچتے ہو اس آپ کے تیاب کیلئے کوئی حبادی خدا بھی حرمانی کرتے ہیں خدا تو تیرا حدا ہے تو خدا تو میرے کیا رائے عسرت آوازت میں ایمان دیکھنا ہے ایمان اس کا فکر جاتے نہیں ریز ورن کے بھی نہیں کیسے سکتی پر بھی اپنی آؤ خڑے ہو جو جاں خڑے ہو کنی شاہد ہو کچاس ہزار شکار کا ایک دن ہوتا سورت ایک میرے فاشے پکھڑا ہوگا ایمان کرمی ہوگی کہ زمین پیدر کی مرا کرام ہوگی ہوگی ہر بندہ اپنے پشینے میں کنا ہوں تو کن ہوگا کوئی کسی کا نہیں ہوں گا نہ ماں بیٹے کی نہ بیٹا ماں کا نہ خائی بھائی کا نہ چالیوبز نہ بیوی نہ بچے ہرے سب نسو 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 کے آنے ہوگے اگر اس دن کوئی امتہ خیال کرنے والا ہوگا تو آونا دلان عدد بیوی اپنے خواہد کی بدل نہیں کرے گا خائش غائی بھائی کی بدل نہیں کرے گا کوئی بدل نہیں کرے گا اگر وہاں کام آئیں گی تو آنکھ آئیں گے نیکیاں کام آئیں گی آج کو پشکیا ہے کمائی ہمارے کام آئیں arrived ایسے نہیں ہے خدا نے اللہ سمجھے کہ شان بھنا دیا ملے شان بھنا دیا بجائے کہ خدا کے پاس خدا کے پاس خدا کے لئے جنر جائے گھناتے میں بندر جاؤں نائی نہیں ایسے ہوتا تو اب مطلب سمجھنی کو یاد روا تو ہی یہ ساری رات رکو میں گزار دے قیام میں خریدتے تو ساری رات کیا میں گزار دیتے ستھے میں جاتی تو ساری رات ستھے میں گزار دیتے یہ کیا بات کیا آپ ہے یعنی تو زندگی میں جنت ہی ہونے تو رشانتے لیے ایسے شکے کو بھلوڑے ہوں تو ہوں ہمیں تل بھائش ہی نہیں یادتا ہمارے نماز شاہی نہیں ہے ہمیں غشل کے فرائت کا پتہ نہیں ہے غلاب جی فرائت کا پتہ نہیں ہے ہنار حرام کا پتہ نہیں ہے بیادنہ بیاقتہ پتہ نہیں ہے ہم کو اپسے تھیکی طریgr جب جائیں تو ہم جنر جگلجا کریں تو میرے دوستور آیا شہبُر سراد طرف سردا اللہ ذا قرآن سرمادتا یاد لوگ سراد خدا بابر شاہ ہوتا ہے کہ یہ بھی دلتا ہے یہ سوچوں شاہ کے بادشے مہنے کے بعد اپتہار رہن کا افتحہ ہوگی بلکر کن کانیا ہے حساب پہتے ہیں بلکر کنی کانیا ہے تیرے کی ہندیاں تو نہیں یہ ترنا پہتا ہے کہ ماتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں تو ماریا برکاتا ہے اوپر سے تکدیر ہندیا ہے کہتا ہے تیرے وقت قبر گارڈن ہو گیا تو یہاں مقرے بردار ہے تیرے وقت قبر گارڈن ہو گیا بازار میں کپڑے سنوارا ہے تیرے آقا فرماتے ہیں تکدیر ہفتے ہیں کہتے ہیں کون جوڑے سنوارا ہے تیرے وقت قبر گارڈن ہو گیا زدرہ کی تکدیر آ رہے ہیں انسان کی تکدیر کامل نہیں کرتی جب زدرہ کی تکدیر آ جاتی ہے تو پھر بندہ ماؤں ہو جاتا ہے آج جو تو میرے دوستوں سے کیا شکیاں ہوا ہے قبر کیلئے کیا شکیاں ہے خدا کی سامنے کھڑے ہونے دلے کیا بنایا ہے کسی کو اپنا بنایا ہے لبی کو ورنی کو قرآن کو حضیز کو کسی کو بنایا ہے یہی تو وہ چیتیں ہیں لیکن ہماری من جائے تو ہماری نیجاز سے اکام جائے اگرے دوست کوشش کرو یہ سب درست اس لیے ہے کہ ہم بہت کھوٹے ہیں اور کیا نہیں ہے تو کیا ہوگی اگموں اتنام میں بھی ہے آنکھیں کمزور ہو گئے گوڑے کمزور ہو گئے چلنے کو مازور ہو گئے پھر ہی پیشہ 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 میں نے یہاں رکھا اللہ کا بھی کہتے ہو اللہ سے کیا کرو اور وہاں آپ ہنسرونی آنسرون جو تجھے آج چاہت کرتا ہے کرنے کے بات میں رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں تو اُجھے جائے کر جب تُب کالی قبر میں جائے گا اکیلہ نہیں ہوں گا میری رحمت میں جائے شاہد ہو جب قبر کو رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنلل صلی اللہ علیہ وسلم ہم خدا کے آفر ہو گئے کچھ بھی ہو بڑے بڑے حشین بڑے بڑے خیل دہوڑ آن بڑے بڑے مالتان مہت رہاگر دلو صلی اللہ علیہ وسلم کام بھی شاہد ہو کام بھے توڑے کیا سوڑے توڑے کیا کہ ہمیشہ جاہاں ہیں کوئی پتہ نہیں کسی کو پتہ نہیں مسئلک مسئلہ آئے گا ماملا قطب آیا تاکا جایا تاکا پتاک ہو گئے لیکن کو کش نصیب ہے لوگ جو نیتی کر دے نیتی سکھا گئے لوگوں کو شاہی دنہیں لوگوں کو بھی اچھا راستہ لکھایا وہ کہاں کبر میں چلے گئے لیکن مرنے کے ماں و دوست ان کے آمال ان کی صدہ رہنی ان کی کبر اس کا ثواب پہنٹا رہتا ہے کیا مطلب پہنٹا ہے اللہ کا سکر کرو اندھا وہاں کے سو بات افتیار کرو پیر کو بیسے کے لئے نہیں پکڑا جاتا پیر کوئی گھنڈے دیگے نہیں سب سے مشکل پیر سے آسانی کے لئے پیر کو پکڑا جاتا ہے سب سے مشکل کام مشکل گھڑی موت کی ہے مشکل وقت حساب ہتا ہوتا ہوگا کامل کی جسمت سے موت کی سب گھڑی سے آسان ہو جاتی ہے کامل اللہ والوں کی صحبت سے دنیا کی سمجھ جاتی ہے آپ کسی سمجھ کوشش کریں آپ ساتھ دوست میں اپنے حق ادا کرنے کے لئے کوئی یہ نہیں سارے پاکیات آتے ہیں کہ میں بہت کھل کرنے کیا ترسکنا لیکن میں جاتا ہوں شہانہ صاحب میں اتنا ستھوڑی نام دے کیا 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 میں نے کہا کچھ مام دینا ہے اتنا اتنا کھایا گیا لوگوں کو گنایا گیا تو ادبا جا گیا لوگوں کو بڑے سنا پیو بڑے سنان کیوں تو رسائے بلچہ موسیسے اتنا بندے جب تیرے سنا نوازے آئی سی تم نے اپنے کسی ساتھ تشتری باک کیوں نہ بڑنا بندہ عدتوں میں سے ایک بندہ لہی نماز ہی چھوڑوں گا میں زنا نہیں کروں گا میں پرائی نہیں کروں گا میں اللہ رسول�ی طابدائی کروں گا وہ ایک مندی ہماتھ توہار ان محشن کریں گے کار میں گارے اللہ واعطہ که رہو اور دیکھ وہی خیلک سیاں کر رہے ہیں اپنے واضو چانگ رہے ہیں اپنا نفک کر رہے ہیں اپنا نفک کر رہے ہیں اگر ادھا ہے بھی کر رہے ہیں اگر سے پہلے توبہ کرو جو کبر میں چھر میں ہمیں تقریب میں سلید ہوئے اللہ تعالیٰ یہ سارا انگیر محمد خان شاہد تھی کبھر جو ہاتھ پر بھی فائد ہے کہ انہوں نے یہاں اس دنباری علاقے میں اللہ علاقہ کے ذریعے سے دین کھڑایا اور لوگ ان کو نیدی کا راستہ دکھایا چھیک ہے وہ دنیا دعا بھی تھے اور دین دعا بھی تھے ہمارے بہتا ہوتا ہے نا سکتی ہو تو پھر نماز کیلئے جاؤ اس نماز کرنے کی نظر داؤں بھی ہے تو بھول کی وجہ سے انہوں نے ہمیں مسجد میں بہتا ہوا انسان بنازل بھولا ہے لیکن اللہ کو جلے اللہ پسند میں ایک ہوتا ہے جو لنزیر کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ امکنی کبھو کے راستہ دائی بڑے دیتا ہوتے اللہ ہوتے درجات کو راستہ دائی بڑے دیتا ہوتے انہوں نے آپ کو بھی راستہ دائی مجھے بھی راستہ دائی کیسے راستہ دائی مجھے بتایا تھا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بھی نیتی کی توفید اتا کروائے ایسے کاموں سے بچائے اللہ ہمیں نیت آمال کی توفید اتا کروائے اقتہ محسنہ کرنے سے توفید اتا کروائے ہر کام کرو اللہ نے رضا کے لیے بنیہ کا دکھاوانا کرو ایسے کرو کہ کھائیں ہاتھ سے کرو بھائیں کو پتا نہ ہو رات کو جاگو تو مصنے کو بھی پتا نہ ہوگی یا رات کی عبادت کر رہا ہے وہ عبادت کے انسان کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توقی بتا کروائے اللہ تعالیٰ نے ادراس ہے سہیتو سیہتو میں سے پہ آمائے ہر خود کا عبادت نے بڑھنیا کسیلت پتا کیا بھائی تو پتا جا رہا تھا لیکن ہمیں جہرمانی کی شاہ سہیتو پاس آئے ایک رات ہمیں جب جانے گئے ہم لوگ میں بیٹھ کر دیں کی تبدیل کرانے میں تو ہمیں جانے کی جلدت ہوگے تھا تو ہمیں بڑی قدر ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ